اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف ان کو پیاس ملے بھوک ملے ان کے روزے سے ان کو صرف بھوک ملے اور بہت سے ایسے ترابی پڑھنے والے ہیں کہ ان کو تحجد سے ترابی سے صرف رات کا جاگنا ملے کیونکہ انہیں روٹین ادا کیے وہ جو مقاصد ہیں وہ مقاصد ان کے ذہن میں نہیں رہے ایسا نہیں نبی نے کہا کہ روزہ نہیں رکھا روزہ رکھا ہے اس نے آخری جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں اس نے روزہ اس مسلمان نے روزہ رکھا ہے یہ ترابی بھی پڑھتا ہے لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کو صرف بھوک ملی ہے اسے صرف رات کا جاگنا ملا ہے کیونکہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں تقوی نہیں پیدا ہوا گناہوں سے نفرت نہیں پیدا ہوئی فقیروں سے معاصات فقیروں کی ہمدردی نہیں پیدا ہوئی لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا خواہشات کو قابو میں کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا صبر کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا اگر یہ تمام معانی تمام مفاہم تمام مقاصد اگر روزہ سے نہیں حاصل ہوئیں تو گویا کہ یہ روٹین ہو گئی شکلیات ہو گئیں یہ عبادت نہیں ہوگی تو یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عبادت کو اس کی روح کے ساتھ کریں اس کے مقاصد کے ساتھ کریں نیک نیتی کے ساتھ کریں اللہ کے لئے خالص کر کے کریں نبی کے طریقے پر کریں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق پتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ